دیکھئے یہ تھا لائیو اگزامپل دیکھ رہے ہیں آپ تین چار سسٹم پر یہ کیا ہو رہا ہے دراصل یہ سسٹم ہیک کر کے پیپر سالف کیا ہیلو گائیس سواگت آپ سب کا جے کے کیریٹرکس میں گائیس آج آپ میں بات کرنے جا رہا ہوں بید پروف کے ساتھ جو ایپ ٹیک کمپنی ہیں جس نے ابھی کی وی ایس کے اگزام بغیرہ کروائیں اور اس سے پہلے جتنے بھی لے میں ان کے جو سالور گینگ کے جو میمبر پکڑے گئے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سسٹم کے اندر کتنے دور تک گھسے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا پوری میں نے ویڈیو ڈاکومنٹری تیار کری ہے اس پہ تو آپ سب سے گزارشہ کے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ ان ہر لوگوں تک پہنچے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ری اگزام کیے گئے اور ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے محنت کر کے لڑکے پڑھ رہے ہیں سب کچھ تو یہ سب کے تغیرے تک ویڈیو شیئر کرنا زیادہ سے زیادہ میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھاؤں گا کہ کتنے چلاکی سے سسٹم یوپی کا اگزام ہیرانہ سے بیٹھ کے ہیرانہ کے مظفر پور سے رواڑی سے پورا سسٹم اگزام یوپی میں چل رہا ہے اور سالور گینگ جو ہے وہ یوپی سے تین لیپٹاپ پہ بیٹھ کے پورا اگزام کروا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ان لوگوں تک پنچانا جو کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہمارا سسٹم بہت صاف ہے ہم نے تو تھارڈ پورٹ یا آڈیوٹ رکھی ہے ہم نے تو جامر لگائے ہیں ہم نے تو یہ کیا ہے بچے تو یہ کر رہے ہیں تو اگر آپ آج آواز بچے اٹھا رہے ہیں تو وہ مجبوری میں اٹھا رہے ہیں کہ سسٹم کے اندر کتنی گھندگی ہے اگر کی وی ایس کی یہ وی ایس جیسا پیپر جو دیش کے سب سے بڑے سکور ہے دیش کے سب سے بڑے دیش کی نیو جس کو بیس کہتے ہیں بیسک ایجوکیشن کی وی ایس پروائیڈ کرتی ہے ان کا اگزام اگر لیک ہو سکتا ہے تو پھر جے کے ایس ایس بی جس کا پیپر میرٹ ریک کے ٹائم تو ایک بندے نے شوز میں ڈال کے لیک کر دیا تو یہ سب سے بڑی بات ہے یہ ویڈیو اچھے سے دیکھنا میں آپ کو بتاؤں گا پھر آگے میں یہ پوری ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پورے پروف کے ساتھ کے پیپر کہاں کہاں اور کیسے کیسے لیک ہوا ابھی ارسنٹلی یہ دو ہفتے پہلے کی ویڈیوز ہیں دو ہفتے پہلے یہ اگزام کینسل ہوا پھر سے ری اگزام ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ ویڈیو کو اچھے سے دیکھنا دیکھئے یہ تھا لائیو اگزامپل دیکھ رہے ہیں آپ ٹین چار سسٹم پر یہ کیا ہو رہا ہے دراصل یہ سسٹم ہیک کر کے پیپر سالف کیا جا رہا ہے جی ہاں کیندری ویڈیالیو میں پرائیمری ٹیجر بھرتی پرکشا پی آر ٹی اگزام جو کی آن لائن ہو رہا تھا اس میں سیند لگانے والا انٹر سٹیٹ سالور گینگ کا یوپی پولس نے خلاصہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں اور گہرائی سے تو دیکھا آپ نے کہ کیسے ایک بندہ تین کمپیوٹر پر بیٹھ کے دھو دو پیپر کروا رہا ہے ایک لگا روم سے اور پیپر یوپی میں چل رہا ہے اور پیپر کروانے والا بندہ ہرینہ سے یہ پیپر کروا رہا ہے آن لائن تو یہ آپ کچھ خافی سارے بچے بول رہے تھے یہ موک ٹیسٹ ہے سب کچھ ہے میں یہاں پہ آپ کو بید پروف کے بتاؤں گا کہ یہ پیپر تھا اور اس کے ساتھ میں آپ کو پروف سکرین شاٹ دوں گا اور بچوں نے جہاں کہا تھا کہ ہاں سیکنڈ شیفٹ میں یہ آیا ہوا تھا تو اتنا بڑا پیپر لیک ہو سکتا ہے سسٹم کے ساتھ کھیل کے تو ہمارے چیئرمن صاحب ہو رہے کہ ہم نے تو جامر لگائے ہیں ہم نے تو پلیس بھائی آپ نے جامر تو لگائے ہیں ہم مان رہے ہیں آپ نے جامر لگائے ہیں سب کچھ جو آپ کے کمپیوٹر کے اندر آپ کا جو سوفٹ ویر ہے وہ سوفٹ ویر ہی ہے کہ اس کو وہاں سے اگر یوپی سے بیٹھے ہوئے ایپ ٹیک کا پیپر ایپ ٹیک جنسی اس کو کروا رہی ہے وہ ہرینہ سے لیک ہو سکتا ہے ہرینہ سے پیپر کروا سکتے ہیں جو پیپر لے کے اندر ہو رہا ہے اس کو ہرینہ یا راجستان سے وہ لیک ہو کے چل رہا ہے تو اب کیسے بچوں کو یقین دلا سکتے ہو کہ نہیں ہمارا سسٹم بہت اچھا ہے ہم تو ایسا کچھ کر نہیں رہیں یہ چیزیں آپ کے سامنے پروف ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے یہ کیوی ایس کا پیپر تھا اور یہ لیک ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ری اگزام ہوا پھر اس کا تو یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو جو لوگ بھو رہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ سسٹم بہت ہی گندہ ہو چکا ہے اگر یہ صفائی آج نہیں ہوئی تو آنے والے ٹائم میں کوئی آواز اس کے خلاف اٹھائے گا ہی نہیں ٹھیک ہے ڈنڈے لاتھی مارنے سے کچھ نہیں ہوگا سسٹم کو صاف کرنا پڑے گا اور میں ان سب بچوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ اگزام دے رہے ہیں یا دینے جا رہے ہیں میں ان سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ یہ ٹھیک ہے کرو کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں یا ہم اس کے لیے سارا کچھ کر سکتے ہیں کہ سب کچھ یا تو سو میں سے سو لینے کی کوشش کرو ہلو گئی سو آگے تھا اپ سب کا چیک ہے ایک سو بیس میں سے ایک سو بیس لینے کی کوشش کرو تو یا پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آواز اٹھانی ہوگی کیونکہ ایپ ٹیک ایسی کمپنیاں جس کا کوئی پاسٹرکارڈ نہیں ہے تو اس کے ساتھ میری ان سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا یہ ان سب لوگوں تک بنچانا جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ ہی ریکویسٹ تھی آپ سے تو ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ویڈ پروف تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ ہر انسان کی آنکھ کھلیں جو سویا ہے ابھی تک